بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لامیم سود یہ حروف مقتعات ہیں جیسا کہ میں ارز کر چکا ہوں شروع میں ان کا حقیقی یقینی مفہوم مطلب کسی کو معلوم نہیں راز اللہ اور اللہ کے رسول کے بابے البتہ یہ نوٹ کرنیجے یہاں چار ہیں اس سے پہلے دو الف لامیم الف لامیم سورہ بقرہ سورہ علی مران یہاں الف لامیم سود ہے دو صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں چار چار حروف آئے ہیں الف لامیم سود الف لامیم را کتاب الانزلہ الیک فلا یقن فی صدقہ حراج امین یہ ایک کتاب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ پر نادل کی گئی ہے تو نہیں ہونا چاہیے آپ کے جی میں کچھ تنگی پسکی وجہ سے کس وجہ سے تنگی ہوتی تھی حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ آپ نے اپنی پوری جان حلکان کر دی تھی لیکن جب لوگ ایمان نہیں لاتے تھے تو آپ کو یہ فکر ہوتی تھی کہیں میری کوئی کتاہی تو نہیں ہے شریف آدمی کا معاملہ یہ ہوتا ہے عام آدمی جو ہے وہ اپنی غلطیوں کا مبال بھی دوسروں پر ڈالتا ہے اپنی غلطی نہیں دیکھے گا اس نے یہ کر دیا تھا اس نے یہ کیا اس کی وجہ سے یہ ہو گیا اپنے آپ کو ساپ بچائے گا لیکن شریف انسان جو ہے وہ ہمیشہ دیکھتا ہے میری خطا کیا ہے کہیں میری غلطی تو نہیں کوئی میری کتاہی تو نہیں اور اس کا ایک بوجھ ہے دل کے اوپر یہ لوگ ایمان نہیں لارے کہیں میری طرف سے کوئی کمی رہ گئی ہے کوئی کتاہی ہے اس کی وجہ سے آپ کے اوپر کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے یہ تو اس لیے ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے آپ خبردار کریں وہی لفظ آگیا جو سورہ نام میں تھا وَوْحِيَ عَلَيَّ حَادَ الْقُرْآنَ لِعُنْزِرَكُمْ بِهِ وَمَنْبَلَا وَذِكْرَ عَلِ الْمُؤْمِنِينَ اور یاد دہانی ہے یہ اہل ایمان کے لیے جن کی جو فطرتیں ہیں وہ سلیم ہیں ابھی ان کے اندر پوٹنشلی وہ ایمان موجود ہے اس ایمان کو ڈارمنٹ کو ایکٹیویٹ کر کے یاد دہانی جیسے کہ آپ کو کوئی چیز بھول گئی تھی اس کی کوئی نشانی دیتی اس طریقے سے اللہ تعالی نے اس کتاب کی آیات کو ذکرہ بنا دیا ہے اتبعو ما انزلہ انہیکم من ربکم پیروی کرو اس کی جو نادری کیا گیا تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے اب یہ کس کی بات ہو رہی ہے اب یہ لوگوں سے خطاب ہو رہا ہے پہلے حضور سے صیزہ تھا فَلَا يَكُن فِي صَدْرِكَا عَرَجُرْم اتبعو جمع کا صیزہ ہے پیروی کرو اس کی جو نادری کیا گیا تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُّونِ ہی اولیاء اب بت پیروی کرو اس کے سوا کچھ اور کو اپنے اولیاء بنا کر کچھ اور کو اپنے ندھ اور زد بنا کر ان کی پیروی نہ کرو قَلِلَ مَّا تَذَكَّرُونَ کم ہی ہے جو نصیحت تم حاصل کرتے ہو یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ سورہ عراف اس اعتبار سے تو قرآن مجید کی سب سے بڑی مکی صورت ہے کہ یہ چوبیس رکووں پر مشتمل ہے اور دو سو چھ آیات ہیں چوبیس رکو مکی صورت کوئی اتنی نہیں ہے اور دوسری جیسے کہ مدنیات میں سب سے بڑی صورت بقرہ ہے چالیس رکووں پر مشتمل لیکن تعداد آیات میں ایک اور صورت ہے مکی جو اس سے بڑھ گئی ہے دو سو ستائیس آیات ہیں صورت شعرہ کی لیکن صورت شعرہ میں آیات چھوٹی چھوٹی ہیں تعداد زیادہ ہے رکو اس کے کلی یارہ ہیں تیس صفحات میں تو سب سے بڑی بقی صورت یہ ہے وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَحْلَقْنَاهَا جیسا کہ میں نے کہا تھا ایاب اللہ وَذَكِّرْهُمْ بِا ایابِ اللہ یہی صورہ مبارکہ کا اہم عمود ہے لہذا شروع ہی میں اب اس کا تذکرہ ہو رہا ہے وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَحْلَقْنَاهَا کتنی بستیاں ایسی جنہیں ہم نے ہلاک کیا یہ قوم نوح قومِ عود قومِ صالح قومِ شعیب یا مورا اور صدوم کی بستیاں کم من قریتِ احْلَقْنَاهَا فَجَاهَا بَعْسُنَا تو ان پر آ پڑا ہمارا عذاب بیاتن یا تو رات کے وقت جبکہ وہ رات گزار رہے تھے اوہم قائلون یا جبکہ وہ دوپہر کے وقت قیلولہ کر رہے تھے فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمِ جَاهُمْ بَعْسُنَا تو پھر ان کی چیخ بکار اس کے سوا کچھ نہیں تھی جب وہ عذاب آ پڑا اِلَّا عَنْ قَالُوا اِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ کہ ہائے ہماری شامت ہم ہی ظالم تھے ہم نے ہی اپنے اوپر ظلم دھایا ہے واقعیتن ہمارے رسولوں نے تو ہماری آنکھیں کھولنے کی کوشش کی تھی فَلَنَسْأَلَنَّا الَّذِينَ اُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّا الْمُرْسَلِينَ اور ہم لازمًا پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی جن کی طرف ہم نے رسولوں کو بھیجا اور لازمًا پوچھ کر رہیں گے رسولوں سے بھی یہ بھی فلسفہِ رسالت کا بہت اہم جو ہے موضوع ہے جو اس ایک آیت میں آیا ہے اور بڑے زورت سورت کے ساتھ آیا ہے بڑے جلالی شام کے ساتھ آیا ہے دیکھئے اللہ رسول بھیجتا ہے کسی قوم کو خبردار کرنے کے لئے اب اس پر بڑی بھاری ذمہ داری آگئی اگر وہ تو قوتا ہی کرے تو قوم سے پہلے اس کی پکڑ ہو جائے گی سمجھ لیجئے اس بات کو یہ ایسے یہ جیسے آپ نے کسی کو پیغام دیا آپ نے کسی دوست کے لئے کہ بھائی ذرا پیغام وہاں پہنچا دینا یہ کام کل شام تک وہ ضرور کر دیں ورنہ میرا بڑا نقصان ہو جائے گا کہ وہ کام انہوں نے نہیں کیا آپ کا نقصان ہو گئے آپ غصے میں بھرے ہوئے آگ بگولہ بنے ہوئے گئے اور آپ اس سے لڑے اپنے دوست سے کہ میں نے تمہیں پیغام بھیجا تھا تم نے میرا کام نہیں کیا میرا لقصان ہو گیا اگر وہ کہہ دے بھائی مجھے تو آپ کا پیغام پہنچا ہی نہیں کیا کریں گے آپ وہ سارے جھاگ کی طرح غصہ آپ کا بیٹھ جائے گا اب غصہ کس پہ آئے گا اس پیغام بر پر آئے گا اب آپ جا کر اس کا دریبان پکڑیں گے اللہ کے بندے تجھے میں نے یہ ذمہ داری سوپی تھی یہ پیغام اہم تھا اب اس کی طرح ہی تم کرو بلکل یہی معاملہ ہے اللہ رسول اور قوم یا انسان اللہ نے پیغام بر بنا کر بھیجا رسول کو خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ بلفرض بلفرض اس پیغام کے پہنچانے میں پتہ ہی ہو جائے تو پہلا مجرم رسول ہے ہاں وہ پہنچا دے تو وہ کہتا ہے اے اللہ میں نے پہنچا دیا تھا اب یہ ذمہ دار ہے ناو دیار رسپونسی بھئی تو یہ جان دیجئے کہ یہ محاسبہ ہونا ہے امتوں کا بھی اور محاسبہ ہونا رسولوں کا بھی فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ ہم پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی جن کی طرف رسول بھیجے گئے اور ہم پوچھ کر رہیں گے رسولوں سے بھی اسی کی ایک جھلک آئی تھی نا مَعْذَا عُجِبْتُمْ کیا جواب من آپ لوگوں کو یا عیس ابنہ مریمہ آنتا قلتا لِلنَّاسِ تَقِذُونِ وَأُمِّيَا إِلَاہِنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے اپنی امت سے اپنی قوم سے کہ مجھے اور میری ماں کو بھی الہ بنا لینا اب اس کے لئے میں چاہتا ہوں کہ ایک نقشہ ذہن میں رکھیں آپ جب تیئیس برس کی محنت شاقتہ کے نتیجے میں حضور نے اکمامِ حجت کر دیا دین کا غلبہ ہو گیا سن دس ہجری ہے حج کے دن ہے حضور خطبہ دے رہے ہیں آپ نے اپنے خطبہ حجت الویدہ کا اختتام فرمایا سوال سے الال بلغتو لوگوں میں نے پہنچا دیا کہ نہیں اور پورے مجمع نے جواب دیا اِنَّا نَشْهَدُوا اَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَا وَنَصَحْتَا وَأَدَّئْتَا اور ایک نوایت میں آتا ہے اِنَّا نَشْهَدُوا اَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَا رِسَالَتَا وَأَدَّئَتَا الْأَمَانَتَا وَنَصَحْتَا الْأُمَّتَا وَقَشَفْتَا الْغُمَّتَا ہاں حضور نے گواہ ہے آپ نے امانت کا حق ادا کر دیا یہ قرآن امانت تھی اللہ کی آپ کے پاس آپ نے ہمیں پہنچا دیا رسالت کا حق ادا کر دیا ہماری خیرخائی کا حق ادا کر دیا آپ نے گمراہی کے اور ذلالت کے اندھیاریوں کے پردہ چاک کر دیا کشفت الْغُمَّتَ تین دفعہ سوال کیا تین دفعہ جواب لیا پھر تین دفعہ اونگلی سے مشتشادت سے آسمان کی طرف پھر لوگوں کی طرف اشارہ کیا اللہم مشہد اللہم مشہد اللہم مشہد لا تُو بھی گواہ رہے یہ مان رہے ہیں کہ میں نے تیری پیغامنے پہنچا دیا اور پھر فرمایا اب پہنچائیں وہ جو یہاں ہیں ان کو جو یہاں نہیں ہیں میرے کندے سے اتر کر یہ بوج اب تمہارے کندوں پر آ گیا میں رسول صرف تمہارے لیے ہوتا تو بات آج پوری ہو گئی تھی میں تو رسول ہوں تمام انسانوں کے لئے جو قیامت تک آئے گئے اب ان تک اس کی تبلیغ اور ابلاغ اس کا پہنچانا تمہارے ذمہ یہی گواہی ہے جو قیامت کے دن کھڑے ہو کر رسول دے گا وہ گواہی جو حضور نے لی ہے اس روز وہی گواہی ہوگی اے اللہ میں نے اپنی اس قوم کو تیرا پیغام پہنچا دیا تھا اب یہ ذمہ دار ہے یہ جواب دیں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں پتا نہیں تھا ہمیں بتایا نہیں گیا معاملہ ان پر کھول دیا گیا تھا یہ آیت بڑی اہم ہے ہم لازمت پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی جن کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا اور ان سے بھی جنہیں رسول بنا کر بھیجا گیا اور پھر جو کچھ ہم ان کے ساتھ میں احوال بیان کریں گے وہ ان کی بنیاد پر کریں گے ہم کہیں غائب تو نہیں تھے جب جو کچھ ہو رہا تھا جو کچھ محمد کر رہے تھے اور صحابہ کر رہے تھے ان کے وہ بھی ہم دیکھ رہے تھے اور جو کچھ ابو جہل اور ابو لہب کر رہے تھے وہ بھی ہم دیکھ رہے تھے معاقلنا غائبین ہم کہیں غائب تو نہیں تھے ہاں تمہاری لگاہوں سے عوجل تھے ہوا معاقل میں نہ معاقل تم وہ تو تمہارے ساتھ یہ جہاں تم ہو تو ہم تو خود جو ہے ہم خود دواہ ہیں ہر صورت حال جو ہے وہ ہمارے سامنے ہیں والوزن یوم ازن الحق اور اس روز وزن ہوگا حق ہی میں اس کے دو ترجمہ اس کے ہو سکتے ہیں حق ہی میں وزن ہوگا اور وزن ہی فیصلہ کن ہوگا یعنی یہ کہ اللہ کی کوئی ترازو ایسی ہوگی ایک تو ترازو دو پاتوں والی ہوتی ہے ایک ترازو آپ کو معلوم ہے کہ وہ سپرنگ بیلنس جو ہوتا ہے جس سیمہ وزن ہو اسی سے تو سپرنگ جو ہے نیچے جائے گا باطل کاموں میں وزن ہی نہیں ہے ریاہتاری کی نیکیوں میں کوئی وزن ہی نہیں ہے وہ سرے سے خالی ہے وہ پادر ہوا ہیں ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں وَلْوَزْنُ يَوْمَئِ ذِنِ الْحَقِّ اس دن صرف حق میں وزن ہوگا نمبر ایک اور اس دن حق ہی فیصلہ کن ہوگا وزن ہی فیصلہ کن ہوگا یعنی جو اگر دو پلڑوں والا ہے تو جس کا پلڑا نیکیوں کا بھاری ہے بھار اس کے لئے نجات ہے فَمَنْ سَقُلَتْ مَوَازِنُهُ تو جن کے پلڑے بھاری ہوں گے فَأُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ تو وہ ہوں گے فلح پانے والے وَمَنْ خَفْتْ مَوازِنُهُ اور جس کا پلڑا جو ہے جن کے وہ موازین جو ہیں وہ ہلکے ہوئے فَأُلَائِكَ الْنَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ بِمَا كَارُواْ بِعَيَاتِنَا يَسْلِمُونَ تو یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو حلاق کر لیا سبب اس کے کہ وہ ہماری آیات پر ظلم کرتے رہے وَلَقَلْ مَكَنْ نَاكُمْ جتنی اہم وہ آیت تھی فَلَنَسْعَلَنَّ الَّذِينَ اُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْعَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ اتنی اہم اب یہ آیت ہے وَلَقَلْ مَكَنْ نَاكُمْ فِي الَّرْد اور دیکھو انسانوں ہم نے تمہیں زمین میں تمکن عطا فرمایا وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَش اور اس میں تمہارے لیے معاش کے سارے سامان رکھ دیئے جو جو ضرورت ہے تمہارے جسم کی وہ یہی سے پوری ہو رہی ہے تمہیں بہا خطرہ پڑ گیا ہے کہ زمین کے جو خزانے ہیں ختم ہو رہے ہیں غخراق کم ہو رہی ہے دیکھو انہیں ہم نے سمندر کے اندر سے کیا کیا خوراکیں نکال دی ہیں اللہ کے خزانے ختم ہونے والے نہیں ہیں ہم نے تمہارے لیے معاش کا پورا بندو بس رکھا ہوا ہے لیکن بہت کم ہے جو شکر تم کرتے ہو اب یہ جو آخری آیت تھی اس کے حوالے سے دوسرے رکو میں منبون چل رہا ہے فرمایا دیکھو ہم نے تمہیں بنایا پھر تمہاری تصویر کشی کی پھر ہم نے کہا فرشتوں سے جھک جاؤ آدم کے سامنے اب یہ آیت پھر ان لوگ کو سپورٹ دیتی ہے جو قرآن مجید میں جو evolution creation جو ہے انسان کی اس کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید سے نظریہ ارتقاء کو تقویت حاصل ہوتی ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں اب تک جو چیزیں آئیں ہیں کہ ایک جگہ پر آدم کی مثال دی گئی مٹی سے بنایا اس میں کہا کن فیقون وہ special creation کی تائید والی آیت ہے لیکن یہ کہ کسی مقام پر آپ کو وہ evolution والی بات جو ہے وہ سامنے آتی ہے اب یہاں جو بات آ رہی ہے وہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ پہلے جمع کا سیغہ ہے لقد خلق ناکم ہم نے تمہیں پیدا کیا معلوم ہوتا ہے کوئی سپیشیز پہلے پیدا کی گئی یہ نصر پیدا کی گئی سمبہ سمر ناکم پھر تمہاری تشویر کشی کی ہے فیلشنگ کا چیز دیئے ہیں تمہیں بنایا ہے تمہارے نقش و نگار سموارے ہیں سمبہ قلنا للملائکت اس جدول آدم پھر ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ جھگ جاؤ آدم کے سامنے آدم تو ایک ہے لیکن یہاں سیغے آرے جمع کے اور اسی کی تائید ہو گئی تھی اِنَّ اللَّهَ اسْتَفَا آدَمَ وَنُوحًا وَعَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ عَلَمِينَ آدم کو بھی چنا تھا تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک امکان ہے باقی یہ چیز جیسے کہ میں نے ارس کیا تھا یہ تھیاریز ہیں لیکن ان میں جہاں کہیں جس چیز کے لیے کوئی آتا ہے اشارہ اس کو ہمیں جان لینا چاہیے باقی یہ بھی ہے ابھی دیکھیں گے اللہ تعالی ہو سکتا ہے جب حقائی اور مزید واضح ہو جائیں تو قرآن مجید مزید مبرر ہو کر سامنے آ جائے گا لیکن جس حد تک وہ اشارات اب بھی ہمیں مل رہے ہیں انہیں بھی سمجھ دینا چاہیے نوٹ کر دینا چاہیے اب یہ مقمون پڑھ چکے ہیں سجدہ کیا سب نے سوائے ابلیس کے اللہ تعالی نے فرمایا کس چیز نے تمہیں روکا ہے جبکہ میں نے تمہیں حکم دیا تمہیں سجدہ کیوں نہیں کیا یہ اس کی اپنی استقبار کی بریاد پر تھا وہاں استقبرا ابا استقبرا صرف یہاں اس کا قول نقل کر دیا مجھے تنہیں بنایا ہے آج سے اور اس کو بنایا ہے بٹی سے اللہ نے فرمایا تو اتر جاؤ اس سے اب تمہارے لئے کوئی موقع نہیں ہے کہ اس جنت کے اندر اکڑو اور اینڈو اب تم ذریر اور خار ہو کر یہاں سے نکل جاؤ اس نے کہا مجھے محلت دے پروردگار اس دن تک کے لئے جس دن کے ان کو دوبارہ تو زندہ کرے گا قیامت تک کے لئے مجھے محلت دے دیں فرمایا تھک ہے جاؤ تمہیں محلت دی گئی اب اس نے کہا کہ پروردگار جو تُو نے مجھے گمراہ کیا اس آدم کے تفیل اس کی وجہ سے میں رادہ ذرگاہ ہو گیا لَا قَوْدَنَّ لَهُمْ سِرَاتَكَ الْمُسْتَقِينَ اب میں لازمًا بیٹھوں گا ان کے لئے تیرے سیدھی راہ پر تیری سیدھی راہ توحید کی ہے اس پر گھات لگا کر بیٹھوں گا اور انہیں شرک کی پنگڑنیوں کی طرف موڑتا رہو گا لَا قَوْدَنَّ لَهُمْ سِرَاتَكَ الْمُسْتَقِينَ میں لازمًا دیرے لگا کر اور مورچہ جمع کر بیٹھوں گا تیرے سیدھے راستے پر توحید کے راستے پر انہیں شرک کی پنگڑنیوں کی طرف موڑنے کے لئے سُمَّ لَا تِيَنَّهُمْ مِنْ بِعْنِ عَدِيهِمْ میں ان پر حملہ کروں گا ان کے سابنے سے بھی وَمِنْ خَلْفِهِمْ ان کے پیچھے سے بھی وَاَنْ اَمَانِهِمْ ان کے دانی جانب سے بھی وَاَنْ شَبَائِلِهِمْ اور ان کے بائیں جانب سے بھی وَلَا تَجَدُ اَكْثَرَهُمْ شَاکِرِينَ وَا اے پروردگار کیوں نہیں پائے گا ان کے اکثریت کو شکر کرنے والا قَالَ خُرُجْ مِنْهَا مَذْعُومًا مَدْهُورًا اللہ نے فرمایا لکل جاؤو یہاں سے برے حال میں خصیص حال میں اور بردود ہو کر دھتکارے جا کر لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ جو کوئی بھی ان میں سے تیری پیروی کرے گا لَاَمْ لَاَنَّ جَهْنَّمَ مِنْكُمْ اَجْمَعِينَ تو میں تم سب سے جہنم کو پر کر کے رہوں گا وَاَيَا آدَمَ اسْكُولَنْ تَوَزَوْجُكَ الْجَنَّتَ اور اے آدم رہو جنت میں تم اور تمہاری بھی فَقُلَا مِنْ حَيْفُشِئِتُمْا وَلَا تَقْرَبَ حَذِئِ شَجْرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ تو کھاؤو اس میں سے جہاں سے چاہو ہاں اس درست کے قریب مت جانا تم ظالموں میں سے ہو جاؤگے فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْعَاتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ اَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورِ فَلَمَّا زَاقَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا صَوْعَاتُهُمَا وَتَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا لَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَاَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌ مُبِينَ قَالَا رَبَّنَا وَلَمْنَا انْفُرْسَنَا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ صدق اللہ العظیم سورہ عراف کے دوسرے رکو میں قصہ آدم و عبیلیس قرآن حکیم میں دوسری مرتبہ بیان ہو رہا ہے اس سے پہلے یہ سورہ بقرہ میں اس کے چوتھے رکو میں آ چکا ہے البتہ آپ دیکھیں گے کہ اگرچہ یہ قصہ جو ہے قرآن مجید میں سات مرتبہ آیا ہے چھے مرتبہ مکی صورتوں میں اور ایک مرتبہ بدلی صورت میں لیکن یہ کہ ہر جگہ کوئی نہ کوئی بات نہیں ہے اس لیے کہ جس دور سے بھی یہ تحریک جو ہے حضور کی دعوت کی گزر رہی تھی اس دور کے حوالے سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہر جگہ پر آپ کو مزید نمائی ملیں گی اب بس من اس رکو کے شروع میں ہمیں وعظیم آیت ملی ہے کہ جس میں جمع کا سیغہ اختیار کیا گیا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ سُمَّ سَوَّرْنَاكُمْ سُمَّ قُلْنَا لِلْمَلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَا فَسَدَدُوا اللَّهِ بلیس اس کے بارے میں پشلی مرتبہ میں ارز کر چکا ہوں اب دوسری بات جو آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ شیطان نے ورغلایا حضرت آدم کو اور حضرت حوالے کو سلام علیہما کہ جس درست کا پھل کھانے سے اللہ تعالی نے انہیں روک دیا تھا کسی طریقے سے ورغلا کر انہیں اس درست کا پھل کھانے پر آمادہ کر لیا اس کے لئے لفظ آیا فَوَسْوَسَ لَهُمَا یہ وسوسہ اصل میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ چیزیں اس طور سے ہو رہی تھی جیسے کہ ہم ایک دوسرے کے سامنے کھڑے باتیں کر رہے ہیں ایک دوسرے کو پہچان رہے ہیں لیکن حضرت آدم اور حووہ کے بھی دلوں میں وسوسہ اندازی کی ہے شیطان نے جیسے کہ شیطان وسوسہ اندازی کرتا ہے ہمارے دلوں میں یہ مقال میں اس طرح کے نہیں ہے کہ وہ ایک ہی محفل میں کھڑے ہوئے عام طور پر سورہ بقرہ کے چوتھے رکو میں بھی اور اور دوسرے مقامات پر بھی ہمارا تصور کچھ اور رہتا ہے لیکن یہاں وہ پردے خالی ہیں ابلیس جو ہے وہ یقینا جو ہے جنات میں سے تھا حضرت آدم علیہ السلام کے لئے اس وقت وہ اس وقت نہیں وہ انویزیبل تھا لہذا نفس جو آیا ہے فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَان وَسْوَسَا ان کے دلوں میں ڈالا لِيُبْدِيَا لَهُمَا مَابُورِيَانْهُمَا مِنْسَوَاتِهِمَا اب یہاں خاص طور پر ایک بات آ رہی ہے اس کو ہم متشابہات ہی میں شمار کریں گے یہاں ایک خاص اثر ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شجرِ ممنوعہ تھا اس کا پھل کھانے کا نتیجہ برابط ہوا اور وہ یہ ہوا کہ حضرت آدم اور حوہ پر ان کی شرم گاہیں جو ہیں وہ نمائع ہو گئی یا تو ایسا ہے کہ پہلے انہیں شعور نہیں تھا اب شعور پیدا ہو گیا یا یہ کہ انہیں کوئی خاص لباس جنت کا اللہ تعالیٰ نے آتا کیا ہوا تھا وہ لباس اتر گیا اس بلغت کا پھل کھانے کے نتیجہ میں یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے یقیناً بہت سے لوگوں کو کچھ قیاس آرائیوں کا موقع ملا ہے بعض لوگوں کے نزدیک یہ نیکی اور بڑی کی تمیز کا درخت ہے اصل میں کہ جس کو کھاتے ہی دیکھے اور بڑی کی تمیز پیدا ہو جاتی ہے بعض درات کا خیال یہ ہے کہ یہ اصل میں پہلا سیکشول ایکٹ ہے آدم اور ہوا کے ماں بین جس کو اس سے تعبیر کیا گیا ہے یہ مختلف آرہاں ہیں مختلف جو ہیں اس میں قیاسات ہیں لیکن صحیح بات شکل یہی ہے کہ اس کے زمن میں ابھی ہمیں اس کو متشابہات ہی کے دائرے میں رکھ کر اور اس کے بارے میں کوئی قطعی اور حقیقی اور یقینی رائے جو ہے قائم کرنے کی کوشش نہیں کرنے چاہیے تا کہ کہیں اور معلومات جو ہیں ہماری سائنس کے ذریعے سے اکتشافات اور معلومات کا دائرہ اور وسوح ہو جائے تو اس سے ہم پہنچ جائیں اس کی کنہ تھا کہ وہ درخت کونسا تھا لیکن یہاں غاہب کیا گیا آئیت میں شیطان نے جو وسوسہ اندازی کی ان کے دلوں میں وہ یہ تھی اور اس نے کہا یہ وسوسہ اندازی کی کہ نہیں روکا ہے آپ دونوں کو آپ کے رب نے اس درخت سے اللہ ان تکونا ملکین مگر یہ کہ کہیں آپ نہ ہو جائیں فرشتے فرشتے نہ بن جائیں اور تکونا من الخالدین جا ہو جائیں آپ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے اب اس میں سیدی سی بات یہ ہے کہ فرشتوں کو تو جھکایا گیا حضرت آدم کے سامنے تو فرشتہ بن جانا کونسی بہت بڑی بات تھی لیکن یہ کہ انسان بساوقات اپنی اصل حقیقت کو اصل وقام کو بھول جاتا ہے نسیان ہو جاتا ہے اور یہ بات گویا کہ شیطان کے وسوسہ اندازی سے ان کے ذہن میں پیدا ہوئی ہے یا یہ کہ آپ ہمیشہ ہمیشہ رہیں اور آپ پر موت تاری نہ ہو وقاسمہما انی لکما لمن الناصعین اور انہوں نے قسمیں کھا کھا کر انہوں نے یقین دلایا میں آپ کے لئے بہت ہی مخلص ہوں اور درائے دے رہا ہوں وہ بہت صحیح ہے فدلاہما بغرورت دھوکہ دے کر انہیں جس کو ہم کہتے ہیں مائی کر ہی لیا شیشے میں اتار ہی لیا فلما زاقہ شجنہ تھا تو جب ان دونوں نے چکھ لیا اس درخت کے پھل کو بدت لہما سوغاتوہما ظاہر ہو گئی ان پر ان کی شرگاہیں وَتَفِقَ يَقْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ اور وہ اب لگے درخت کے جو جنت کے پتوں کو گانٹ کر اپنے لئے لباس بنانے کے لئے تَفِقَ يَقْصِفَانِ گانٹنے لگے جوڑنے لگے کہ جو جنت کے پتے تھے ان کو سی کر آپس میں اپنی سطر پوشی کریں اور اپنی شرمگاہوں کو ڈھاپیں وَنَادَاهُمَا رَبَّهُمَا اور اب بکارا انہیں ان کے پروردگار نے عَلَمْ أَنْحَكُمَا کیا میں نے منع نہیں کیا تھا تمہیں عَنْتِلْكُمَا شَجَرَةِ اس درخت سے وَاَقُلْ لَكُمَا اور میں نے کیا کہا نہیں تھا تم سے اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُومٌ مُبِين کہ شیطان تم دونوں کے لئے بڑا کھنا دشمن ہے قَالَا رَبَّنَا غُلَمْنَا اَنفُسَنَا تو ان دونوں نے کہا کہ اے رب ہمارے ہم نے اپنے اوپر ظلم کی آزیات نہیں کی ہم اپنی غلطی کا اطراف کرتے ہیں وَإِلَّمْ تَفْفِرْ لَنَا وَتَرْخَمْنَا اور اگر تُو نے ہمیں معافہ نہ فرما دیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم تو تباہ ہونے والوں میں ہو جائیں گے یہاں ایک بات اور نوٹ کر لیجئے ایک تو یہ کہ یہاں کہیں بھی ایسا اشارہ نہیں ہے کہ ابلیس نے یہ وسوسہ ابتداء حضرتِ حووہ کے دل میں کیا عام طور پر ہمارے ہاں جو کہانیاں مشہور ہیں وہ یہ ہے کہ حووہ جو ہیں ذریعہ بنی ہے حضرتِ آدم کو بھی گمراہ کرنے کا وہ اشارہ نہ سورہ بقرہ میں اس کا ہے نہ یہاں ہے بلکہ جو تسنیہ کا سیغہ ہے وہ سلسل چل رہا ہے ان دونوں کے لئے معاملہ ہے بیک وقت ہے یہ اصل میں جو عیسائی دنیا میں تصور پیدا ہوا ہے کہ عورت فی نفسی برائی کی مظہر ہے عیو سے عیوال عیو اور خووہ اور عیوال بریش ہے یعنی عورت فی نفسی برائی کی جڑھ ہے کیونکہ ان کے ہاں رحمانیت پیدا ہوئی شادی نہ کرنا جو ہے وہ گویا کہ عالی روحانی زندگی کیلئے شرط قرار پایا عورت سے قرب اور تقلق تعلق ہے وہ بڑی گھٹیا بات دنیا داری کی زندگی ہیوانی زندگی قرار پائی تو یہ تصورات قرآن میں کہیں نہیں ہیں یہ تو جیسے کہ آدم کا معاملہ تھا ویسے ہوا کا معاملہ تھا اور شیطان نے دونوں کو ورزہ لیا ہے اور دونوں نے اگر سے معافی باگی ہے دوسرے یہ کہ یہاں نوٹ کر لی جائے کہ یہاں یہ بتا دیا گیا کہ وہ الفاظ کیا تھے وہاں سورہ بقرہ میں ہم پڑھا آئے فَتَلَقَّ عَادَمُ مِنْ رَبِّكَ لِمَاتٍ فَتَعْبَ عَلَيْهِ حضرت آدم کے دل میں جو ایک سخت پشیمانی کے جذبات پیدا ہوئے تو اس کے لئے الفاظ خود اللہ تعالی نے تلقین فرما دی ہے اور وہ الفاظ یہ ہیں اور اللہ نے فرمایا کہ اب کتروں یہاں سے حبوط کے بارے میں مفتبو میں سورہ بقرہ میں کر چکا ہوں تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے اداوت جو ہے وہ چل رہی ہے شیطان اور اس کی ضروریت اور حضرت آدم کی اولاد اس کے ماں بین تو سب سے بڑی دشمنی ہے مستقل دشمنی ہے باقی یہ ہے کہ انسانوں کے اندر بھی آپس میں دشمنیاں چلتی ہیں وَلَكُمْ فِي الْأَرْدِ مُشْتَقَرُوا وَمَتَعُونِ الْاہِ اور اب تمہارے لیے زمین میں ٹھکانا ہے اور ساز و سامان ہے ضرورت کی چیزیں ہیں الْاہِين ایک وقت معین فکر کے لیے یہ عبد ہی نہیں ہے ہمیشہ کے لیے نہیں ہے ایک خاص وقت تک کے لیے تمہیں وہاں رہنا بسنا ہے اور وہاں رہنے بسنے کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں وہاں فرام کر دی گئی ہے قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَا وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ اب اسی زمین میں تم رہو گے اور اسی میں تم مر کر داخل ہو جاؤ گے فِيهَا تَمُوتُونَ اسی میں مرو گے وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ اور اسی میں سے تمہیں دوبارہ نکال لیا جائے گا باسِ مادِ البوت اب یہاں ایک جو ایک راہبانہ تصور ہی پلتا قسم کا راہبانہ تصور یہ سمجھئے کہ پیدا ہو گیا تھا عرب کے لوگوں میں بھی وہ سمجھتے تھے جیسے آج بھی دنیا میں نیوڈس سوسائٹیز جو ہیں وہ کہتے ہیں لباس ایک تکلف ہے ایک خامخواہ ہے جب انسان کو اللہ نے پیدا کیا تو کوئی لباس نہیں ہوتا پھر ہیوانات کا کوئی لباس نہیں ہے یہ خامخواہ ایک تکلف ہے انسان نے جو اپنے لئے اختیار کر لیا ہے یہ خامخواہ شرم کی بات ہے اور یہ شرم گائے ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے تو اسی طرح کا معاملہ یہ ہے کہ بعض جو اس طرح کے یہ ملنگ قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں ان کی ہاں بھی وہ ننگے رہنے کا رواج اور یہ کہ لباس کا ایک تکلف ہے تکلف کی کوئی ضرورت نہیں ہے عرب میں یہ رواج پڑ گیا تھا کہ مادرزاد برہنہ ہو کر مرد اور عورتیں تواف کرتے تھے خانہ کعبہ کا اور یہ گویا کہ بڑا اونچہ کام تھا گویا کہ ہر تکلف سے یعنی بہرحال اب بھی ہم تواف کرتے ہیں تو صرف دو چادریں ہوتی ہیں انہوں نے کہا کہ چادروں کا تکلف بھی کیا کرنا ہے بس جیسا بھی اللہ نے پیدا کیا ہے مادرزاد برہنہ مرد اور عورتیں جو ہے وہ تواف کرتے تھے اور اس کو بڑا نیکی میں کام سمجھتے تھے بہت سمجھئے کہ اپنی سیلف اینیہیلیشن یا بنی آدم آئے آدم کی اولاد قد انزلنا آلیکم لباسا ہم نے تم پر لباس ہوتا رہا ہے یو آری سو آتکم جو تمہارے شرمگاہوں کو ڈھاپتا ہے وریشہ اور تمہارے لئے آرائش کا سبب بنتا ہے زیبائش اور آرائش کا لباس تقوی ذالک خیر اور اس سے اوپر ترے ایک اور لباس ہے اور وہ لباس ہے تقوی کا لباس ظاہر ہے کہ وہ سب سے بہتر ہے اگر تقوی کا لباس نہیں ہے تو بسا اوقات اور انسان لباس پہن کے بھی ننگا ہوتا ہے اتنا تنگ لباس کے اس میں جسم کے سارے نشیب و فراز ظاہر ہو رہے ہوں یا اتنا باریک لباس عورتوں کا کہ جس میں وہ جسم اندر سے جھلک رہا ہو تو وہ لباس پہنے ہوئے بھی جیسے کہ حضور نے فرمایا اللہ تعالی لانت فرمائے ان عورتوں پر جو لباس پہن کر بھی ننگی لہتی ہے آریاتم کاسیاتم تو دباس و تقوی ذالک خیر ایک اور اضافی جو ہے وہ تقوی کا ہے شرم ہو حیاء ہو تقوی ہو ذالک من آیات اللہ لعلہ یزکرون یہ اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت اخص کریں یا بنی آدم انا یفتدنکم شیطان اے بنی آدم دیکھو تمہارے تمہیں شیطان اب نہ بچلانے پائے نہ دھوکہ دینے پائے نہ فتنے میں ڈالنے پائے کما اخرج ابویکم من الجنہ جیسے کہ تمہارے دونوں ماں باپ جد امجد اور اما ہوا کو اس نے نکلوا دیا تھا کما اخرج ابویکم من الجنہ جنہ سے ینزع عنہما لباسہما اور وہ ان سے اتروا لیا تھا اس نے ان کا لباس جنہ کا لے یوریہما سواتہما تاکہ دکھائے انہیں ان پر آیاں کر دیں ان کی شمکہیں اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَا وَقَبِیلُهُ مِنْهِ سُلَا تَرَوْنَهُمْ ایک بات جان لو کہ وہ یعنی ابلیس خود کیونکہ اسے بھی چھوٹ ملی ہوئی ہے قیامت تک کے لئے وہ مسلسل زندہ ہے اور قبیل ہوا اس کی قوم اس کی ذریعت اور اس کے جو ایجنٹ ہیں جنات میں سے کیونکہ وہ انویزیبل ہیں تو وہ تمہیں دیکھتے ہیں تاکتے ہیں تمہیں تم پر دعو لگاتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے ہم نے تو شیعاتین کو کل لوگوں کا دوست بنا دیا جو ایمان نہیں لاتے جو ایمان نہیں رکھتے ایمان نہیں لاتے تو شیطان جو ہے جیسے گندگی جو ہے اس کے اوپر مکھی آئے گی ایسے ہی جہاں اللہ کا ذکر نہیں ہے اللہ کا ایمان نہیں ہے خانہ خالی را دیو می گیرد تو وہاں یہ شیعاتین جن جو ہے آکر ادا جمائے گے وَإِظَافَ آلُو فَآِسَتَنْدُو جب یہ ایک بے حیائی کا کام کرتے ہیں یعنی ننگے اوریاں تواف قَالُوَ جَنَا عَلَيْهِ آبَانَا کہتے ہیں ہم نے پایا اپنے آباؤ و عداد کو یہی کچھ کرتے ہوئے وَاللَّهُ عَبَانَنَا بِحَا اور جب ہمارے آباؤ و عداد یہ کرتے تھے تو یقیناً اللہ ہی نے اب اس کا حکم دیا ہوگا یہ گویا کہ ان کے نزدیک سرکمسٹانشل ایبیڈنس تھا کہ جب ایک ریز چلی آرہی ہے ایک رسم چلی آرہی ہے تو یقیناً اللہ ہی نے کہا ہوگا قُلْ عَبْنَ اللَّهُ لَا يَعْمَرُ بِالْفَاشَائِ نبیین سے کہہ دیجئے اللہ تعالی بے حیائی کا حکم نہیں دیتا اَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَعْلَى تَعْلَمُونَ تو کیا تم اللہ کی طرح منصوب کر رہے ہو یعنی جھوٹ جڑ کر اور جھوٹ گھر کر اس کو جڑ رہے ہو اللہ کی جناب بے جس کا کہہ تمہیں کوئی علم حاصل نہیں ہے قُلْ عَمَرِ عَبِّي بِالْقِسْتِ کہہ دیجئے نبی کہ میرے رب نے تو حکم دیا ہے انصاف کا عدل کا توازن کا وَأَقِيمُوا وَجُوَحَكُمْ اِنَّا كُلِّ مَسْجِدٍ اور اپنے رخ سیدھے کر لیا کرو ہر نماز کے وقت مسجد جو ہے یہ اسمِ ظرف ہے اور ظرفِ زمان بھی ظرفِ مکان بھی مسجد سجدے کی جگہ بھی مسجد ہے اور سجدے کا وقت جو ہے ظرفِ زمان کو بھی مسجد ہے وَدْعُوحِ مُخْلِسِينَ اور اس کو پکارا کرو اس سے دعا کیا کرو لیکن اس کے لئے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی ایک شرط ہے اس کی اطاعت کو اپنے اوپر لازم کرو جیسے کہ سورہ بقرہ میں ہم جہاں روزے اور رمضان کے احکام اور حکمتوں کا بیان ہوا ہے اس میں فرمایا گیا وَإِذَا سَالَكَ عِبَادِ أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبُ اُجِبُ دَعْوَتَ الدَّاعِ زَادَانِ فَلْيَسْتَجِبُوا لِي میں تو ہرے پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں لیکن اسے بھی چاہیے کہ میرا کہنا مانے اور یہ کہنا ماننا جو جزوی نہیں ہوگا اُدْخُلُو فِي الصِّلْمِ كَعَفَّا داخل ہونا ہے تو پورے پورے ہونا ہے تو فرمایا کہ اُخْلِسِينَ لَهُ الدِّين اپنی اطاعت کو اس کے لئے خالص کرتے ہوئے یعنی اس کی اطاعت کے دائرے کے اندر تو اور اطاعتیں ہو سکتی ہیں والدین کا حکم آپ مان لیجئے جس میں کہ اللہ کی معصیت نہ ہو اساتذر کا حکم حکام کا حکم جس میں اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی نفی نہ ہو رہی ہو وہ ساری اطاعتیں اپنی جگہ پر ہوگی لیکن مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی جس میں خالق کی معصیت لازم آ رہی ہے وَدْعُوحِ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّين كَمَابْ مَدَاكُمْ تَعُودُونَ جیسے اس نے تمہیں پہلے پیدا کیا تھا اسی طرح تمہارا اعادہ ہو جائے گا تم دوبارہ بھی پیدا ہو جاؤ گے فریقاً حدا ایک گروہ وہ ہے جس کو اللہ نے ہدایت دے دی ہے وَفَرِقَ الْحَقَّ عَلَيْهِمُ الزَّلَالَةِ اور ایک گروہ وہ ہے جس کے اوپر گمراہی مسلط ہو چکی ہے جس کے حق میں گمراہی ثابت ہو چکی ہے یعنی ان کی روش کی وجہ سے ان کے زد ان کی ہردرمی ان کے تعصب ان کے حسد ان کے تکبر کی وجہ سے اب وہ مستحق ہو چکے ہیں حق قَالَيْهِمُ الزَّلَالَةِ اِنَّهُمُ تَغْضُ شَيَاطِينَ عَلِيَا اور یہ اس لیے کہ انہوں نے شیطانوں کو اپنا رفیق اور ساتھی بنایا من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُحْتَدُونَ اور سمجھتے یہ ہیں کہ ہم بہت ہدایت پر ہیں اور سیدھے راہ پر ہیں یا بَنِ آدَمَ خُضُ زِيْنَتَكُمْ اِنَّا كُلِّ مَفْسِدُ تمہارا پھر اے آدم کی اولاد اپنی زینت لے لیا کرو خُضُ زِيْنَتَكُمْ یعنی لباس جو ہے جس کو کہا گیا عیشہ تمہارے لئے آرائش ہے یہ ہماری لئے زینت ہے اللہ نے اتارا ہے اپنی آرائش کا سامان اور یہ کہ نماز کے لئے جب انسان نہ آئے تو اچھا لباس پہنک کر آئے ہمارے ہاں عام طور پر اُلْتِ رَوِشْ تَلْقِ یہ دفتر جا رہے ہیں تو وہ بہت اچھا لباس ہے مسجد جا رہے ہیں تو وہ چاہاں میلے کپڑے پہنکی چلے گئے لیکن یہاں اللہ تعالیٰ فرمارا ہے یہ نہیں میرے پاس آتے ہو میرے دربار میں آتے ہو تو اچھا لباس پہنک کراؤ جو کچھ چیزیں ہم نے بنائی ہیں وہ بہرحال اس لیے بنائی ہیں کہ بنی آدم جو ہے ان کی خوراب کے کام آئے جو اچھی چیزیں ہیں ہاں وہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا زائے کرنا ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا یہ چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں اب یہاں پھر اسی رہبانیت کی نفی ہو رہی ہے جس میں سمجھا یہ جاتا ہے کہ اچھا کھانا پینا ہی برا ہے کہہ کو پہنا جائے بہت بہت موٹا جھوٹا ہی کھانا چاہیے اچھے کھانے پینے کا مطلب تو یہ گناس پرستی ہو رہی ہے اچھا پہننا جو ہے کیا ضروری ہے موٹا جھوٹا پہن کے گزارا ہو جائے گا اس معاملے میں سمجھ لیجئے کہ دو حالات میں صورت مختلف ہو جاتی ہے اگر تو دین اللہ کا محلوب ہے تو پہلا فرد آپ کا یہ ہے کہ اللہ کے دین کے غلبے کی جدو جھوٹ کریں بیشتر وقت بیشتر صلاحیتیں اس میں لگائیں غائر بات ہے اچھا کھائی نہیں سکتے اچھا پہنی نہیں سکتے یہ اس کا عمل تقیلت لیا ہو جائے گا یہ اس لیے نہیں کہ رہبانیت کی وجہ سے نہیں کر رہے اس لیے سے کہ ممکن ہی نہیں آپ اپنے اسی وقت کو لگائیں گے زیادہ کمائی کے لیے محنت کریں گے دنیا کے لیے زیادہ کمائیں گے تو اچھا کھائیں گے اچھا پہنیں گے آپ نے تو اپنا وقت جو ہے وہ لگا دیا ہے اللہ کے دین کے لیے اگر لگائیں گے نہیں تو دین غالق کیسے ہو جائے گا خود بخود تو نہیں ہوگا آسمان سے دنی ٹپک پڑے گا دین اللہ فرشتے تو نہیں بھیجے گا دین غالق کرنے کے لیے کھالے تو آپ کو کرنا ہے لہذا اس صورت میں تو نیچنل یہ ہو جاتا ہے کہ پھر کم سے کم کرو کم سے کم کرو کم سے کم کرو اپنے میار زندگی کو اور نیچ لاؤ اور نیچ لاؤ اور نیچ لاؤ تاکہ زیادہ سے زیادہ وقت زیادہ سے زیادہ اپنی صلاحیتیں زیادہ زیادہ اوقات زیادہ سے زیادہ اپنے وسائل کو آپ فارغ کر سکیں اللہ کے دین کے لیے لیکن اس حالت میں یہ جو ہوتا یہ کسی رہبانیت کی وجہ سے نہیں ہے جیسے کہ صحابہ کرام نے سختیاں جیلی بھوک برداشت کی گھر بار چھوڑے لیکن وہ کسی رہبانیت کے نظریہ کے تحت نہیں تھے وہ ایک مصبت جہادی نظریہ ہے جد و جہود انقلابی جد و جہود اور اس انقلابی جد و جہود میں تو دنیا میں جو بھی کوئی آئی ہے پارٹی ریولوشنری پارٹی وہ صحیح سختیاں جیلنی پڑی ہیں چاہے وہ کومنسٹ ہو یا کوئی اور ہو انقلاب تو اس کے بغیر آتا ہی نہیں البتہ اگر دین غالب ہو گیا قائم ہے اب گویا کہ جو ریاست ہے اسلامی ریاست ہے نظام خلافت ہے اب آگے دین کو پھیلانا اور عام کرنا اور مزید اس کے غلبے جد و جہود کی توسید یہ ریاست کے ذمہ آگئی ریاست جو بھی اپنے شہریوں کے اوپر اس کے لئے بوئی ڈالتی ہے جو ٹیکس ڈالتی ہے یا جو بھی والنٹیرز مانگتی ہے یہ لڑائی جو ہے ڈرافٹنگ کرتی ہے وہ ٹھیک ہے اس کو مطابق اگر اسے چاہیے دس ہزار آدمی دس ہزار آدمی نکلنا ہے باقی کی طرف سے یہ فرض کفائے آدھا ہو گیا لیاست کے قائم ہونے کی شکل میں صورت کی حل بدل جاتی ہے اب آپ اپنے گھر میں رہے جو وقت آپ کے پاس ہے آپ اچھا کمائیں اچھا کھائیں اچھا پہنیں کوئی حل نہیں آپ اپنے بچوں کو بھی اچھا کھلائیں حلال سے کمائیں اچھا کھلائیں کوئی اسی طریقے سے کوئی آپ کو علمی کوئی آپ کا پرسورس ہیں اکیدمی پرسورس ہیں ان میں لگے یا یہ کہ اگر آپ نوافی میں لگنا چاہتے ہیں دفل پڑھیں اور اس کے ترقی اپنی دوہانی ترقی تقرب بن نوافی کے دریئے سے کرتے چلے جائیں یہ تینوں راستے انسان کے لئے کھلے ہوں گے کب جبکہ دین غالب ہو اس بنیادی بات کو بھی لوگوں نے سمجھا ہے اس لئے وہ رہتے ہیں کنفیوزن میں صاحب اولاد کا بھی حق ہے صاحب دیلیوں کا بھی حق ہے اس کا بھی حق تو سب کا ہے لیکن یہ کہ وہ جو صحابہ اکرام کو یاد نہیں تھا کہ ان کے بھی حقوق ہیں یا ان کا دین اور تھا ہمارا دین اور ہے یا حضور کو پتا نہیں تھا کہ میری انواز متحرات کے بھی دین ہیں ان کا بھی کیا بھی حق ہے انہوں نے ذرا اپنے نفتے کے اندر اضافر کا مطالبہ کیا تو گویا کہ ایلہ کا معاملہ کر گیا گویا کہ ان کو وہ چھوڑ کر آگئے مکہ میں اور بیڑیوں کے حوالے کر کے آگئے گویا کہ پرائش کے سرداروں کے حوالے ان کے رحم و کرم پر چھوڑ کر آگئے مدینہ جن کو حجرت کا حکم ملا ہے یہ ساری چیز دن میں یہ ہے دو چھکنے مختلف ایک ہے دین مغنوب ہے تو پہلا فرض ہے یہ کہ دین کو غالب کرنے بھی جد و جہد کرو ایک جماعتی زندگی کے اندر ان سلک ہو کر تن من دھن کم سے کم نکالو اپنے لئے کم سے کم اب ظاہر بات ہے اس میں تو پھر کم سے کم پر ہی گدارہ کرنا ہوگی صرف سبسسٹنس لیول جس کو کہا جائے اپنے آپ کو برقرار رکھنے کے لئے تاکہ جسم اور جان کا رشتہ تعلق جو برقرار رہے کام کر سکے آدمی ہاں جب دین ظالب ہو جائے اب بس اللہ بالکل مختلف ہو گئے آئے اب ریاست ہے اور ریاست نے اپنی فوجیں بھی رکھی ہوئی ہیں جو بھی ذرائع ہیں ہاں جب بھی ضرورت ہوگی وہ شہریوں کو بلائے گی اس وقت حاضر ہونا فرض ہو جائے گا لیکن ورنہ عام حالات میں ریاست اس فرائض کو ادا کر رہی ہے مزید توسید دعوت دین کی اور غلب دین کی وہ ریاست کے ذمہ ہے اسلامی ریاست ہے نظام خلافت ہے اب آپ جو ہیں انڈیویڈیوز کی حیثیت سے اپنے کاروبار میں لگ جائیں یا کوئی شخص اپنی روحانی ترقی میں لگ جائے کوئی شخص یہ کہ دورت زیادہ زیادہ کمائے اور وہ اس کو ثواب کے کاموں میں سلف کرے کوئی شخص جو ہے کسی سائنس میں کسی اور شعبے میں اسے علمی دلچسپی ہو جائے تحقیق کے کاموں میں سارے راستے کھلے ہوئے اس صورت میں اچھا کھانا اچھا پہننا کوئی حراب شہ نہیں تو جبکہ رہبانیت اس حالت میں بھی اس کے لئے کوئی گنجائش نہیں چھوڑتی تو یہاں اس کی نفیق کی جا رہی اس رہبانیت کے نظر یہ کہ کہیے ان سے پوچھئے کس نے حرام کی ہے وہ زینت جو اللہ نے نکالی ہے اپنے بندوں کے لئے وطیبات کے لئے رزق اور کس نے حرام کیے ہیں پاکیزہ کھانے کی چیزیں کہہ دیجئے یہ تمام چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی اللہ تعالی نے تو اہل ایمان ہی کے لئے بنائی ہے خالصتا یوم القیامہ ہاں دنیا میں وہ کفار کو بھی دے رہا ہے تم بھی کھا پیلو برتلو یہاں پہ جو کچھ کرنا ہے اس لئے کہ آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے البتہ آخرت میں جا کر یہ تمام اچھی چیزیں خالصتا یوم القیامہ قیامت کے دن تو یہ خالصتا جو ہے اللہ کے اہل ایمان بندوں کے لئے ہو جائیں گی پھر کافر کو کوئی شہ نہیں ملے گی اس طرح ہم اپنی آیات کی مضاحت کرتے ہیں لکھتے ہو یا جو علم حقیقی حاصل کرنا چاہیں کہہ دیجئے کہ میرے رب نے تو حرام قرار دیا ہے بے حیائی کی باتوں کو بے حیائی خچپی ہوئی ہو وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے وہ بھی حرام ہے والاسمہ اور گناہ کو حرام کیا ہے والبغیہ اور ناز زیادتی کرنا کسی دوسرے پر بغیر الحق وانتشنکو باللہ معلوم نظر بھی سلطانہ اور اس کو حرام ٹھہرایا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراو کسی ایسی چیز کو جس کے لئے اس نے کوئی سند نہیں اتاری ہے وانتقولو علی اللہ معلوم اور حرام قرار دیا اس بات کو کہ تم اللہ کی طرف منصوب کرو وہ چیزیں جو تم نہیں جانتے جس کے لئے تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے وَلِقُلْ لِمَّةٍ عَجَلْ ہر قوم کے لئے ہر امت کے لئے ایک وقت معین ہے یعنی جب بھی کبھی کوئی رسول ہم بھیجتے رہے ہیں تو ایک مدت ہوتی ہے اس وقت تک اس کو محنت ہوتی ہے قوم کو کہ وہ رسول کی دعوت سے استفادہ کر لے اور اپنے دلوں کو اپنے باطن کو منور کر لے صحیح راستے پر آ جائے اس سے پہلے عذاب نہیں آئے گا خواہ یہ کہ اہل ایمان تو چاہیں جو کہ جھٹ پر عذاب آئے اس لئے کبارہ مسلمان اہل ایمان وہ بھی انسان ہوتے تھے چکی کے دو پاٹوں کے درمیان پس رہے تھے تو کبھی کبھی خیال آ جاتا تھا کہ اب اللہ تعالی کیوں انہیں اتنی دھیل دے رہا ہے یہ ابو جہل کو اتنی دھیل کیوں دے رہی ہے کہ اس نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ سلوک کیا ابو جہل کو کیوں اتنی دھیل دے رہی ہے کہ اس نے حضرت یاسر کو شہید کر دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے گا نہیں ہاں جب وہ اجل آ جائے گی پھر وہ روکے گا نہیں اس کے اندر اندر معاملہ انہیں تحق کرنا ہے ادھر یا ادھر یہ ہم پر چکے سورہ نام میں کہ اگر میرے پاس ہوتی وہ شہید میرے اختیار میں ہوتی کہ جو تم جلدی مچا رہے ہو تو کبھی کا میرا اور تمہارے درمیان پستہ جو ہے چکایا جائے چکا ہوتا فیدہ جا جلہ ہوں لیکن جب ان کی اجل آ جائے گی نہ تو وہ اس کو مؤخر کر سکیں گے اے گھری بھی اور نہ اسے اس سے کھسک سکیں گے سرک سکیں گے آگے کی طرف اب یہ وہی آیت آگئی جو سورہ بقرہ میں بھی آئی تھی فَإِمَّا يَعْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَنْ فَمَنْ تَبِعَ حُدَاءَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِ وَلَا هُمْ يَعْذَرُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِعَيَاتِنَا اُلَا اَصْحَابُ الْنَارِهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اے بلی آدم جب بھی تمہارے پاس آئیں گے رسول تم ہی میں سے ہوں گے تم میں سے تمہاری قوم کے لوگ ہوں گے یا قُسُنَا عَلَيْكُمْ آیَاتِی جو تمہیں میری آیات سنائیں گے فَمَنِ تَقَعَ وَاسْلَحَ تو جو بھی تقویٰ کی رویش اختیار کرے گا اور اصلاح کر لے گا اور نیکی کی رویش اختیار کرے گا فَلَا خَوْفُنَا لَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْسَلُونَ ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ پیسی حضن سے دوچار ہوں گے وَلَّذِينَا قَذَّبُوا بِعَيَاتِنَا وَاسْتَقْبَرُوا عَنْهَا جو ہماری آیات کو جھٹلائیں گے اور تکبر کی بنا پر انہیں رد کر دیں گے استقبرو عَنْهَا استقبار کی بنیاد پر تکبر کی بنیاد پر رد کر دیں گے اُلَا اَصْحَابُ الْنَارِهُمْ فِيَا خَالِدُونَ وہ جہنمی ہوں گے اور رہیں گے ہمیشہ ہمیش فَبَنْ أَصْلَبُ مِمَّنْ افْتْرَا عَلَى اللَّهِ قَذِّبًا وَقَذَّبُوا بِعَيَاتِنَ پھر وہ اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ کی طرف کو غلط بات منصوب کرے افتراء کرے اللہ کی طرف اور یا اللہ کی آیات کو جھٹلائے یہ دونوں ہم وزن ہیں اُلَا اَكَيَنَا لَهُمْ رَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ ان کو جو بھی دنیا میں رزق وغیرہ کا معاملہ ہے وہ تو ان کو مل جائے گا یہاں دنیا میں تو ہم نے یہ سورہ بنی سائل میں مضمون آئے گا اب کوئش اتکمر کرے اللہ فوراں اس کی روزی روک لے اور ایک دن کے اندر اندر وہ یہ بھوک سے مر جائے ایسا نہیں ہے جو ہم نے یہاں پر ان کے لئے لکھا ہوا ہے جو رزق ہے اس دنیا کے اندر وہ تو انہیں ملتا رہے گا وہ نکتا نہیں ہے انہیں اپنے اس رصیب میں سے حصہ مل جائے گا حتیٰ اذا جا تم رسولوں نہ ہاں پھر جب ہمارے فرشتادے ہمارے بیجے ہوئے فرشتے ان کے پاس آ جائیں گے جتا وفاؤنہم ان کو قبض کرنے کے لئے تو وہ کہیں گے کہاں ہیں وہ جن کو آپ پکارا کرتے تھے اللہ کے سوا جن کو ڈلڈوت کرتے تھے اور جن کے سامنے متھے پیکتے تھے اور جن سے دعائیں کرتے تھے گرگڑاتے تھے وہ کہیں گے وہ سب گم ہو گئے ہوا ہو گئے ہمارے سم سے سب جاتے رہے اور وہ خود اپنے خلاف یہ گواہی دیں گے کہ واقعیتا ہم تھے ناشکرے ہم نے کفر کے روش اختیار کی کہا جائے گا کہ اچھا داخل ہو جاؤں ان امتوں میں جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں جنوں اور انسانوں میں سے نار میں آگ میں یعنی ایک ایک قوم کا حساب ہوتا جائے گا اور وہ جہنم کے اندر جھوکے جاتے رہیں گے پہلی نسل گئی پھر اس کے بعد دوسری آئی دوسری گئی تیسری آئی اب ان میں ایک مقالمہ ہوگا جائے بعد ہے جو پہلے گئے تھے وہ تھے بزرگ بڑے تھے لیڈر تھے یا یہ کہ وہ پچھلی نسل تھی جنہوں نے بدعات شروع کی تھی خرافات کا آغاز کیا تھا یا بعد میں آنے والے ان پر لانت کریں گے کہ تم نے ہمیں مروایا تمہاری وجہ سے ہم بھی برباد کر یہاں آئے ہیں تو تمہیں دورہ آگاہ ملنا چاہیے لیکن یہ کہ وہاں وہ کہیں گے کہ نہیں جیسے ہم گبرا تھے ویسے انہیں تمہیں گبرا کیا تو یہ مقالمہ ہوگا اور یہ نوٹ کر لیجئے یہ جو میں نے ارس کیا تھا کہ اس سورہ ببارکہ میں ایام اللہ جو ہے یہ اس کا مین تھیم ہے تو ایام اللہ کو یوں سمجھئے کہ ایک تو انسانی تخلیق کے اعتبار سے ایک تو وہ عزل ہے جبکہ آدم کی تخلیق ہوئی قصہ آدم اور ابلیس ہوا یہاں سے تو ہمارا وہ وقت جو ہے وہ شروع ہوتا ہے اور جنت اور دودھخ میں پہنچ کر گویا کہ وہ ایک دور ختم ہوتا ہے وہ آخری بات ہے یہ ہے انتہا اور ابتدا اس کے ماہ بین ہیں کہ جو انبیاء آئے رسول آئے ان کی داستانیں ہیں ان کے حالات ہیں ان کے واقعات ہیں قوم نوح اور قوم عبود اور قوم صالح تو یہ یہاں پر ایسا کیا گیا کہ پہلے وہ تخلیق کا مرحلہ آدم کا اور وہ قصہ آدم ابلیس آگیا اول اب جو جہنم کا اور جنت کا تذکرہ آ رہا ہے اور ان کی آپس کی گفتگویں ہوں گی اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے نہ جہنم میں ابھی گئے ہوں گے نہ جنت میں داخلہ بلا ہوگا درمیان میں کہیں ہوں گے سائبِ عراف ہوں گے اصحابِ عراف تو ان کا مقالمہ آ رہا ہے یہ دونوں بیگننگ اور اند دکھا کر اور پھر سلسلہ شروع ہوگا انبیاء کرام اور رسولوں کے حالات کا قَالَتْ خُلُو فِي عمَمِن قَدْ خَلَقْ مِن قَبْلِكُمْ داخل ہو جاؤ انہی قوموں میں انہی نسلوں میں جو تم سے پہلے داخل ہو چکی ہیں من الجن والن سے فِي نار جنات بھی اور انسان بھی آگ میں قُلْ لَمَا دَخَلَتْ اُمَّتُ الْلْعَانَتْ اُخْتَحَا جب بھی کوئی امت داخل ہوگی تو وہ دوسری امت کو لانت کرے گی حتیٰ عزت دارکو فیہا جميعا اور جب وہ سب کے سب اس میں گر چکیں گی تمام کے تمام نسلیں امتیں قَالَتْ اُخْرَاہُمْ لَأُولَاہُمْ تو بعد میں آنے والی کہے گی پہلی نسل سے رَبَّنَا حَاُ لَا عَدَلُّونَا اَلَّا ان بَدْبَختُونَنَے ہمیں گمراہ کیا تھا دنیا میں تو کہتے تھے کہ ہمارے آباؤ اجداد ہیں ہمارے اسلاف ہیں ان کی ریتیں ہیں ان کی روایتیں ہیں ان کی چیزیں ہیں لیکن یہاں پر کیا ہوگا رَبَّنَا حَاُ لَا عَدُلُّونَا اِن لوگوں نے ہمیں برباد کیا انہوں نے ہمیں گمراہ کیا فَآتْهِمْ عَذَابًا زَیْفَ مِنِ النَّارَ تو انہیں تو دُگْنَا عَذَاب دے آگنے سے قَالَ لِكُلِّنْ زَیْفَ اللہ فرمائے گا نا اس سب کے لئے دُگنا ہے جیسے یہ نے تم کو گمراہ کر کے آئے تھے عاما کے اندر مبترہ رہے عبا و عجاد کی تقلید ہو رہی ہے اپنے لیڈروں کی تقلید ہو رہی ہے یہ تقلید عاما کے لئے تمہیں میں نے آنکھیں دی تھی تمہیں کان دیئے تھے تمہیں میں نے عقل دی تھی تمہیں نیکی اور بڑی کا شعور دیا تھا ہر شخص جو ہے وہ ذمہ دار ہے قَالَ لِكُلِّنْ زَیْفُ اللہ فرمائے گا سب کے لئے دوھرہ رہے وَلَكِنْ لَا تَعْلَبُوا لِكِنْ تُمْهِ اس کا علم نہیں ہے وَقَالَ تُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ اب وہ کہیں گے پچھلے جو ہیں جو پہلے والے تھے بعد میں آنے والوں کو فَمَا كَانَ عَلَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْرِیسَ دیکھو لا نہیں نا تمہیں کوئی ہم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہو سکی تم نے خام خام پر لانت کی لیکن اس سے کیا حاصل تمہیں کیا ہوا مَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضُرُقُ الْعَلَابَ بِمَا كُنْ تُمْ تَقْسِبُونَ اور اب چکھو عذاب کا اپنی کرپوتوں کے باعث اِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَيَاتِنَا مَسْتَقْبَرُوا عَنْهَا یقیناً وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور استقبار پھر عَنْهَا اور بر بنائے تکبر ان کو رد کیا اعراض کیا ان سے تکبر کی بنیاد پر لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ عَبْغَابُ السَّمَا ان کے لئے آسمان کے دروازے کبھی نہیں کھولے جائیں گے یہ کچھ اشارات ہیں قرآن مجید میں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جہنم اسی زمین پر ہوگی اور ابتدائی جنت بھی یہی ہوگی ابتدائی نزل والی جنت جو ہے وہ بھی اسی زمین پر ہوگی اور جہنم بھی اسی زمین پر ہوگی اور کچھ ایسا سا تصور ہوتا ہے کہ جیسے زمین کو جب کھیچا جائے گا ویدر اردو مدد زمین کو جب کھیچا جائے گا تو جیسے ربڑ کی کرمچ کی کوئی گیند وہ اس کو کھیچیں تو آپ کو معلوم ہے کہ جہاں سے وہ زیادہ بوٹی ہے وہ پچک جائے گی جب وہ پچکے گی تو اس کے اندر جو لاوہ ہے اس وقت میں زمین کے پیٹ میں بھرا ہوا ہے وہ لاوہ وہ ظاہر ہو جائے گا اور وہ جہنم ہوگی واللہ وعالم یہ کچھ اندازے ہوتے ہیں بعد اشارات سے اس لیے کہ فیصلہ جو ہے میدان حشر یہی ہے حادث میں میدان عرفات جو ہے اسی کو کھول دیا جائے گا وسی کر دیا جائے گا اور اسی یہی پر حشر ہونا ہے وَجَا رَبُّكَ وَالْمَلَكُ سَفَّنْ سَفَّا اور پروردگار بھی شانِ اجلال کے ساتھ مدون فرمائیں گے اور فرشتے آئیں گے فوج در فوج اور یہی پر حساب کتاب ہوگا ابتدائی میں حرمان نوادی بھی جو ہے وہ یہی ہوگی لیکن پھر یہ کہ اہلِ جنت اپنے براتب کے اعتبار سے اور اوپر کی جنتوں میں چڑھتے چلے جائیں گے لیکن ظاہر بات ہے یہ لوگ جو ہیں یہی کہ یہ رہ جائیں گے نَا تُفَتَّهُ أَنْ لَهُمْ عَبَّابُ السَّبَا ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے ہی نہیں جائیں گے وَلَا يَا خُلُونَ الجَنَّتَ اور وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے حَتَّى يَلِجَلْ جَمَلُ فِي سَمِّلْ خِيَات یہاں تک کہ اونٹ گجر جائے دھس جائے سوئی کے ناکے میں اسے کہتے ہیں تعلیق بالمحال نہ یہ ممکن ہے کہ سوئی کا ناکہ اتنا بڑا ہو جائے کہ اونٹ گجر جائے یا اونٹ اتنا چھوٹا ہو جائے کہ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے نہ ان کفار کے جنت میں داخل ہونے کا کوئی امکان ہے اور یہ بات میں نوٹ کیجئے کہ یہی بات اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تنقید جو انہوں نے کی تھی کہ ایک دولت منشخص ان کے پاس آیا جیسے ہمارے ہاں بھی ہوتے ہیں جو دیندار ہیں سیٹھ ہیں اور وہ دین کے کام بھی کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ بتائیے آپ کے تعلیم کیا ہو کہ نماز پر روضہ رکھو کرو نماز روضہ میں کرتا ہوں اچھا آپ کے غریبوں کے اپنے بال میں سے دو یہ کرو وہ کرو یہ بھی میں کرتا ہوں آپ بتائیے اور کیا ہے پھر آخر میں فرمایا حضرت مسیح نے اچھا اپنی سلیم اٹھاؤ اور میرے ساتھ چلو یعنی یہ کہ اب وہ ہے وہ جد و جود حق و باطل کی کشاکش یہ نیکی کے کام کرنا دھندوں میں لگے رہنا اور اپنے ساتھ کچھ نہ کچھ نیکی کا کام ہے کچھ پرن ہے کچھ خیرات ہے کچھ سواب کے کام ہے کچھ نماز ہے روضہ ہے یہ تو آسان ہے لیکن یہ کہ کشاکش حق و باطل جو ہے اس میں لگنا کہ جس میں پھر اندیشہ ہو کے پھانسی بھی آ سکتی ہے اندیشہ ہو جان بھی جا سکتی ہے تکریب بھی آ سکتی ہے تو جب انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے پھر جب تم نے یہ ساری منزلیں تیہ کر لی تو آخری منزل ہے اپنی سریم اٹھاؤ بے ساتھ آ جاؤ تو اس شخص کا تیرا لٹک گیا اور وہ چلا گیا تو حضرت مسیح نے فرمایا کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گنرنا ممکن ہے کسی دولت مند شخص کا اللہ کی بادشاہت میں داخل ہونا ممکن نہیں باران میں اس وقت اسے کسی دلیل کے طور پر پیش نہیں کر رہا ہوں لیکن میں نے صرف یہ کہ یہی جو ہے محاورہ جو قرآن مجید میں یہاں آیا ہے حتی یل جر جبل و فیسمی الخیات یہی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے استعمال کیا وَقَذَالَكَ رَجِّل مُجْلِمِین اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں مجلِموں کو لَهُمْ مِن جَهْنَمَ مِحَادُون ان کے لیے جہنم ہی کا ہوگا بچھونا وَبِن فَوْقِمْ غَوَاش اور اسی کا اورنا ہوگا لہا آپ بھی اسی کا ہے آگ کا اور اس کے ددے بھی وَقَذَالَكَ نَجْزِ ظَالِمِين اور اسی طرح ہم ظالموں کو بدلہ دیں گے وَالَّذِينَ آمَنُوا عَمِنِ صَالِحَاتُ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایک عمل کیے لَا بُقَلِّفُ نَفْسًا لِلَّا بُسْعَحَا پھر آنے یہ وہی بات ہم کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہرائیں گے کسی جان کو بگر اس کی وہ صدقے کو طابق محاسبہ ہوگا انڈویجول ہم نے چاچا کچھ اسے دیا تھا اس کے حساب سے ہم اس سے حساب لیں گے اُلائق اصحاب الجنہ وہ ہوں گے جنت والے ہم فیہا خالدون اور اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّنْ اور ہم نکال دیں گے جو کچھ ان کے سینوں میں ہوگا ایک دوسرے کی طرف سے کوئی میل یعنی اہلِ ایمان بھی انسان ہوتے ہیں شکوے شکایتیں ہو جاتی ہیں دینی جماعتوں میں بھی کبھی کسی معمور کو امیر سے شکایت ہوگئی کسی امیر کو معمور سے شکایت ہوگئی کسی ایک رفیق ہو دوسرے رفیق سے شکایت ہو انسان انسان ہے اور یہ معاملہ جو ہے ایسا بھی ہوتا ہے زائل بھی ہو جاتے ہیں کچھ ایسی شکوے شکایتیں ہوتی ہیں کہ باقی رہتی ہیں ختم نہیں ہوتی ہیں ان کے اثرات جو ہیں وہ جذبات کچھ ایسے مجرور ہو جاتے ہیں کسی طریقے سے زائل نہیں ہوتے لیکن فرمایا گیا ہے کئی مقامات پر یہ کہ اللہ تعالیٰ اہلِ جنت کو جنت میں داخل کرنے سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے سب سروراً اخواناً علی سرور المتقابلین بلکل بھائیوں کی طریقے سے صاف دل ہو کر اے دوسرے کے سامنے روزر روح ہو کر بیٹھیں گے اور ان کے اندر کوئی غل نہیں رہے گا یہی دعا بھی ہے جو اب تلقیم کی گئی ہے اللہم مقفر لنا ولی اخواننا اللذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غل للذین آمنوا ربنا ادھا کر اوف الرحیم پر وردگار اہل ایمان میں سے کسی کے لیے بھی ہمارے دل میں غل اور محل یا قدورت یہ باقی نہ رہنے دے تو اپنے فضل و کرم سے دھو دے وَنَذَانَا مَعَفِي صُدُورِهِ مِنْ غِلِّنْ بلکہ ان آیات پر حضرت علی کا یہ قول بھی ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ سورہ حجر کی آیت کی زمن میں خاص طور پر آتا ہے شانِ نضول میں تو ان نے فرمایا کہ یہ میرے اور معاویہ کا ذکر ہے جو یہاں ہو رہا ہے ظاہر باتیں جنگیں ہوئی ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تو کتنی کچھ ہو گئی ہوگی یہ شکایتیں دوسرے سے تو یہ آیتیں ہمارے لئے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں دونوں کو جنت میں داخل کرے گا تو ہمارے دلوں سے یہ قدورتیں وہ نکال دے گا وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ لَذِي هَدَانَا لِهَاظَا اور وہ کہیں گے کل شکر ہے کل تعریف ہے اس اللہ کی جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا وَمَا كُلْنَا لِنَا حَتَا دِيَا لَا عُلَانْ حَدَادِ اللَّهِ اور بحض اپنے دورے بازو سے ہم یہاں تک نہیں پہنچ سکتے تھے اگر اللہ ہی نے ہمیں نہ پہنچا دیا ہوتا لَقَدْ جَاتْ رَسُلُ رَبِّنا بِالْحَقْ یقِنًا ہمارے رب کے پروردگار کے جو بندے آئے تھے رسول بن کر وہ حق کے ساتھ آئے تھے وَنُودُو اور تب انہیں ندا کی جائے گی پکارا جائے گا اَن تِلْكُمُ الْجَنَّتُ عُورِ اِسْتَمُوحَا بِمَا كُلْتُمْ تَعْبَلُونَ اب یہ وہ جنت ہے جس کے تم وارث بنا دیئے گئے ہو تمہارے آمال کی وجہ سے بندے کا کام یہ ہے کہ وہ یہ کہے گا اے اللہ میں اس لائق نہیں تھا میرے آمال ایسے نہیں تھے میں اپنے آمال کے مل پر کبھی بھی نہیں اس کا مستحق ہو سکتا تھا یہ سارا تیرا فضل ہے تیرا کرم ہے تیری عطا ہے تیری دین ہے اللہ برمائے گا نہیں میرے بندے تُو نے ایک محلت کی تھی کوشش کی تھی عیسار کیا تھا تُو نے حق کا راستہ چوز کیا تھا تُو نے کبھی نقصان بھی برداشت کیا تھا حق کے لیے اور باطل کا مقابلہ کرنے میں تقاریف بھی چیلی تھی تو بندہ جو ہے وہ کہے گا نئی پر وردگار یہ سب تیرا فضل ہے اور اللہ کہے گا یہ تمہارے احمال کی وجہ سے دونوں جذوی طور پر حقیقتیں ہیں یہ دونوں چیزیں ہیں مل کر ایک بات کو مکمل کرتی ہیں ہم ارادہ کرتے ہیں کام کا اللہ تعالیٰ اس کام کی توفیق دے دیتا ارادہ ہی نہ کریں تو توفیق نہیں ہوگی اور بحث اپنے ارادے سے ہم کچھ نہیں کر سکیں گے جب تک کہ اللہ کی طرف سے توفیق اور تحسیز نہ ہو جائے اور جنتی لوگ پکار کر کہیں گے جہنمیوں سے ہم نے تو پا لیا جو کچھ کہ ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ سچ نکلا صحیح صحیح نکلا جن نعمتوں کا ہم سے وعدہ کیا تھا وہ ہمیں مل گئے تم نے بھی کیا سچا پا لیا اللہ کا وعدہ جو اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا وہ ساری چیزیں تمہیں مل گئے ہیں قالون حام وہ کہیں گے جی ہم ہمارے ساتھ بھی جو وعدے تھے جو وعدے تھے جو دمکیاں تھیں جو عذاب کی مختلف شکلیں تھیں وہ سب ہیں جن میں ہم اس وقت گرے ہوئے ہیں فَأَذْلَ مُوَزْلُنُ بَيْنَهُمْ تو پکارے گا کوئی پکارنے والا ان کے مابین اللانت اللہ علی ظالمین کہ اللہ کی لانت ہے ظالموں پر اللہینَ يَصُدُّونَاً سَبِيلِ اللَّهِ وَيَمُغُونَاً عِوَجَاً وہ لوگ کے جو روکتے بھی تھے اور رکتے بھی تھے اللہ کے راستے سے اور اس راستے میں کجی نکالتے تھے کہ اگر دیکھ لیا کسی شخص کے بارے میں کہ اس کا رجحان ہو گیا ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں تمجھو سے سننے لگا ہے تو اس کو برگلانے کے در پہ ہو جانا اس کے لئے ترہ ترہ کی جو ہے پریشانیاں پیدا کرنا وَهُمْ بِلْآخِرَتِ كَاثِرُونَ اور یہ لوگ کافرت کے منقل تھے وَبَيْنَهُمَا حِجَابُنَ اب یہ گفتگو تو ہو رہی ہوگی جنت اور دودخ والوں کے بابین ان دولوں کے بابین ایک پردہ ہوگا ایک فصیل حائل ہوگی یہ نقشہ جیزا کلیر لی سورہ حدید بکھے چاہ گیا ہے وَبَيْنَهُمْ بِسُورِ اللَّهُ بَاب بَيْنَهُمَا حِجَابُن فصیل ہوگی ادھر جنت ہے ادھر دودخ ہے وَعَلَى الْعَرَافِ رِجَالُ اور عرف کہتے ہیں جو فصیلوں کے اوپر بنی ہوتی ہیں جھروکے سے بنے ہوتے ہیں جہاں سے جھانک کر دیکھتے ہیں تو اس طرح آپ نے فصیلوں کے اوپر دیکھے ہوں گے تو وہ عراف ہوں گے رِجَالُ يَعْرِفُونَ اَقُلَّمْ بِسِيمَاهُمْ وہ وہ لوگ ہوں گے جو سب کو پہچانتے ہوں گے جاندمیوں کو بھی پہچانتے ہوں گے نیکیاں کچھ بدیاں انہوں نے جمع کر لی تھی اور ان کے عامال جو ہیں وہ برابر ہو گئے بدی اور نیکی کے عامال بھی ہیں وہ برابر ہو گئے تو اس حوالے سے ان کو ابھی درمیان میں روک لیا گیا ہے کہ نہ وہ جھنم میں جھوکے گئے جنت جھنم میں داخل ہوئے اور یہ جو لوگ ہیں ظاہر بات ہے جو پھر جب بین بین کے لوگ تھے کچھ پہچانتے تھے ادھر سے کفار کو بھی ادھر سے اہل ایمان کو بھی تو یارِفُونَ کل لمبے سیبا ہوں وہ سب جانتے تھے پہچانتے تھے ان کو بھی جو جنت میں ہیں ان کو بھی جو دو دخمے ہیں وَنَادَا وَأَصْحَابَ الْجَنَّتِ اب وہ پکاریں گے جنت والوں کو انسلام علیکم سلام ہو آپ پر سلامتی ہے آپ پر لَمْ يَدْخُلُوْهَا وہ اس میں ابھی داخل نہیں ہوئے وَهُمْ يَتْمَعُونَ اور اس کی بڑی تمہ ہوگی کاش کہ اللہ ہمیں بھی جلدی سے داخل کر دے وَأَذَا صُرِفَتْ عَبْثَارُهُمْ تِلْقَانَ صَحَابِ النَّارِ اور جب ان کے ذرا چہرے جو ہے پھیر دیے جائیں گے ان کے لگاہیں جو ہیں وہ ذرا پھیر دی جائیں گے کہ آپ جنبیوں کو بھی مشاہدہ کر لو وَأَذَا صُرِفَتْ عَبْثَارُهُمْ تِلْقَانَ صَحَابِ النَّارِ قَالُ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَالْ قَوْمِ الظَّالِمِينَ اس وقت وہ کہے گے پروردگار ہمیں ان ظالموں کے ساتھ شامل نہ کر دی جو کیونکہ ابھی بین بین ہے بین الخوف وروجہ تو انہیں امید بھی ہے یتماعون بھی ہے لیکن اندیشہ بھی ہے تو یہ کہ بیچ میں کیونکہ لٹکے ہوئے ہیں اس لیے ادھر دیکھتے ہیں تو انہیں سلام کرتے ہیں اور یہ کہ دل میں ان کے اممیں جاگ جاتی ہیں تمنایں جاگ جاتی ہیں کہ اللہ ہمیں بھی ان کے ساتھ شامل کر دے اور ادھر دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اور اب یہ اہل جہنم میں سے ان لوگوں کو جنہیں پہچانتے ہوں گے ان کے چہروں سے ان کے نشانیوں سے ان کو پکاریں گے کچھ کام نہ آیا تمہاری تمہاری جمیت تمہارے پڑے تمہاری فوجیں تمہارے ہاشیہ نشین یہ کہاں نہ ہے اور جو کچھ تم تکبر کیا کرتے تھے اکرتے تھے ابو جہل کیا بنا تیرا اور اے وید بالمغیرہ تیرا کیا ہوا اہاولا اللہین اقسمتن لا ینالہم اللہ برحمتن کیا وہ لوگ اب جنت والوں میں وہاں پہ آپ کو فقراء بھی نظر آئیں گے وہاں بلال بھی نظر آئے گیا وہاں سحیب الرومی بھی ہوں گے وہاں یاسر بھی ہوں گے یہ لوگ تھے جن کے معنی میں تم کہتے تھے ان کو کیسے اللہ تعالیٰ کسی رحمت سے نواز سکتا ہے یہ تو ہمارے کبھنی کاری گھٹیاں تمتے کے لوگ ہیں اللہ نے ہمیں دولت دی ہے حیثیت دی ہے مجاہت دی ہے ہمیں طاقت دی ہے عزت دی ہے یہ جو لوگ ہیں جرے پڑے ان کو اللہ تعالیٰ کیسے نواز دے گا تو وہ کہیں گے اس وقت جو رنج اور غم ہے اس کو بڑھانے کے لیے اہاولا اللہین اقسمتن لا ینالہم اللہ برحمتن ودخل الجنت لا خوفنا لیکن ولا انتم تعزنون ان سے تو کہہ دیا گیا داخل اللہ جنت کے اندر نہ تم پر کوئی خوف ہے اور نہ تم کسی حضن سے دوچار ہوگے وَنَادَا أَصْحَابُ الْنَارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ اور اب پکاریں گے جہنم والے جنت والوں کو اَنْ اَفِيذُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاعَا کہ کچھ تو بہا دو ہماری طرف پانی جو اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے اَوْ مِمَّا رَضَقَكُمُ اللَّا جو کچھ اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے کچھ وہاں سے ہماری طرف بھی اے خاصہ برندان چمل کس تو ادھر بھی مِمَّا رَضَقَكُمُ اللَّا قَالُوا اِنَّ اللَّا حَرَّمَهُمَا عَلَى الْقَافِرِينَ وہ جواب دیں گے اہل جنت کہ شاید ہم تو دینا بھی چاہتے ہماری شرافت سے تو یہ بائی تھا کہ ہم کورا جواب تمہیں دے دیتے لیکن کیا کریں اللہ نے حرام کر دی ہے یہ چیزیں کافروں پر ہمارے ہاتھ بندے ہوئے ہیں ہم یہ نعمتیں اب تمہاری طرف نہیں بھیج سکتے اِنَّ اللَّا حَرَّمَهُمَا عَلَى الْقَافِرِينَ انہیں حرام کر دیا ہے اس پانی کو بھی اور یہ جو بھی ہمیں رزق اللہ نے نوادہ ہے اللَّذِينَ تَخَبُوا دِنَهُمْ لَحْوَمَا لَعْبَلْ وہ لوگ کے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل کود بنا لیا ہے تماشا اور دل بہلانے کا اور حسی اور ٹھٹا بنا دیا ہے وَغَلَتْهُمُ الْحَيَاتِ دُنْيَا اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں مرتلا کر دیا ہے فَالْيَوْمَنَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُولِقَا يَوْمِهِ بَحَادَا تو آج کے دن ہم بھی انہیں نظر انداز کر دیں گے یہ نسیان ایک توہتہ بھول جانا اور ایک ہوتا جانبوت کے نظر انداز کر دینا یہ بھی دفیقِ معنی میں یا عربی زبان میں موجود ہے ہم بھی انہیں بھولا دیں گے چاپ اطلب بھولا دیں گے یا نظر انداز کر دیں گے کمان نسو لقا يوم حمانہ جیسے کہ انہوں نے آج کے اس دن کی ملاقات کو بھولائے رکھا تھا یا نظر انداز کر دیا تھا وَمَا قَانُوبِ آیَاتِنَا يَجْحَدُونَ اور وہ جو ہماری آیات کا انکار کرتے رہے تھے وَلَقَدْ جَئِنَاهُمْ بِكِتَابِ اور ہم تو ان کے پاس لے آئے تھے ایک کتاب فَسَّلْنَاهُ عَلَى عِيْمٍ جس کی ہم نے پوری تفصیل بیان کر دی تھی ان کے ساتھ وَلَقَدْ وَرَحْمَةً لِقَوْمِيُّ مِنُونَ اور وہ ہدایت بھی تھی اور رحمت بھی تھی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے تھے حَلِيَنْ ضَرُونَ إِلَّا تَعْوِيلَ یہ کس کی کا انتظار کر رہے ہیں یعنی آیاتِ عذاب جو قرآنِ مجید میں آ رہی ہیں ان کے عملی ظہور کا انتظار کر رہے ہیں یہ انتظار کر رہے ہیں کہ واقعیتاً یہ سیلاب کا بنج جو ہے وہ ٹوٹھی جائے اور واقعیتاً ان کے اوپر جو سیلاب کا دھارہ ہے عذاب کا وہ آ جائے حَلِيَنْ ضَرُونَ إِلَّا تَعْوِيلَهُ اس وَنْ جَام کیسے میں کر رہے ہیں ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں یَوْمَ يَاتِ تَعْوِيلَهُ جِسْ دِن کہ اس کا مصناق ظاہر ہو جائے گا یَقُولُ اللَّذِينَ نَسُوْهُ بِن قَبْل تو کہیں گے وہی لوگ جنہوں نے اسے بھلا دیا تھا پہلے نظرانداز کر دیا تھا قَدْ جَاتْ رُسُلْ رَبِّنا بِالْحَقِّ اس وقت وہ کہیں گے کہ یقیناً ہمارے پروردگار کے جو رسول آئے تھے پیغامبر آئے تھے وہ حق کے ساتھ آئے تھے فَحَلْ لَنَا مِنْ شُفَاءُ تو ہے کوئی ہمارے لئے سفارش کرنے والے حَلْ لَنَا مِنْ شُفَاءُ فَيَشْرَوْ لَنَا کہ وہ ہمارے لئے سفارش کریں اور دُرَدْ دو یا یہ کوئی ایسی شکل پیدا کر دیں کہ ہمیں لٹا دیا جائے ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِينَ كُنَّا نَعْمَل تاکہ پھر عمل کریں اس کے برقس کے جو ہم کرتے رہے تھے قَدْ خَسِرُوا اَنفُسَهُمْ نہیں اب اس کا کوئی امکان نہیں اب تو وہ اپنے آپ کو ہلاک کر چکے برباد ہو چکے وَظَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ اور جو استرعہ وہ کرتے رہے تھے وہ ان کے ہاتھوں سے گب ہو گیا ہاتھوں کے توتے اُر گئے اِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَاللَّرْضَ فِي سِتَّتِ اَيَّامِ جاننو تمہارا پروردگار وہ اللہ ہے جس نے پیدا کیے آسمان اور زمین چھے دنوں میں ثُم مستوار العرش پھر متمکن ہوا ہے عرش پر اب یہ عرش بھی جیسا کہ میں عرش کر چکا ہوں یہ بھی آیاتِ متشابہات میں سے ہے اس کی کوئی حقیقت بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی واقع تر مجسم کوئی شئے ہو کوئی چیز ہو فی الواقع کسی جگہ پر ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد محض استعارہ ہو وَاللَّهُ عَالَم عالمِ غیب کی یہ ساری خبریں جو ہیں یہ میں نے جرس کے عرش کیا یہ مشتقل طور پر یہ تو آیاتِ متشابہات ہی میں رہیں گی یہ تو عالمِ آخرت میں داخل ہونے کے بعد ہی اس کی حقائق منکشف ہوں گے البتہ جو سائنٹیفی فنوینا وغیرہ ہیں ان کے بارے میں تدریجا بعض آیاتِ متشابہات جو ہیں وہ اب محکمات کے شکل اختیار کر چکی ہیں بعد اور کر لیں گی وَاللَّهُ عَالَم یُغْشِلْ لِلَ النَّهَار وہ دھاپ دیتا ہے رات کو دن پر یا رات کو دھاپ دیتا ہے دن سے یتنوہو حسیسا اور وہ اس کے پیچھے لگا ہوا آتا دورتا ہوا دن رات کے پیچھے رات دن کے پیچھے وَالشَّمْسَ وَالْقَمْرَ اور سورج کو پیدا کیا اس نے اور چاند کو وَالنُجُومہ اور ستاروں کو مسخرات ان بے امری اور یہ سب کے سب اس کے حکم سے اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں مسخر ہیں جو بھی قائدہ قانون ہے اس کی اطاعت کر رہے ہیں اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْعَمْرُ اَذَاهُ لَا اسی کے لیے ہے خلق اور اسی کے لیے ہے امر یہ آیت جو ہے اس کے دو مفہوم ذہن میں رکھی ہے ایک ہے جو بہت سادہ ہے ستھی مفہوم ہے وہ بھی درست ہے کہ ایک ہے تخلیق اور ایک ہے پھر اللہ کا حکم کائنات اس نے منائی اور اب اس کا حکم ہے یہ کرو یہ نہ کرو یہ عوامر ہے یہ نواہی ہے یہ شریعت ہے لیکن اس کا ایک گہرا مفہوم بھی ہے کہ اصل میں کریئیشن جو ہے اس کائنات میں دو سطح پر ہوئی ہے ایک عالم امر ہے ایک عالم خلق ہے عالم امر میں صرف کریئیشن ایکس نہلو ہوتی ہے عالم محس سے تخلیق اور اس میں ٹائم فیکٹر بلکل نہیں ہوتا کل فیکٹر کوئی ٹائم فیکٹر نہیں بغیر کسی مادے کے بغیر کسی پری اگزسٹنگ شئے کی کچھ پیدا کر دینا اور اس میں کسی ٹائم فیکٹر کرنا ہونا یہ عالم امر کے خواس ہے عالم خلق میں کسی شئے سے دوسری شئے بنتی ہے اور اس کے بعد اس میں ٹائم لازم ہے انسان ہے نو مہینے مہم مادر کے اندر میں بچہ رہے گا آٹھ مہینے رہے سات مہینے رہے بارال اسے وقت لگے گا عام کی گھٹلی ہے اس عام کی گھٹلی کو درخ بننے میں کئی سال لگیں گے آسمان اور دمین کی تخلیق ہوئی ہے چھ دنوں میں ہمیشہ یہ اس کا ذکر ہوگا اور ظاہر بات ہے چھ دن وہ ہمارے دن تو نہیں ہیں قرآن مجید میں تو کہہ دیا گیا اللہ کا ایک دن ہزار برس کا بھی ہے ایک دن پچاس ہزار برس کا بھی ہے یہ ملنمز بھی ہو سکتے ہیں تو اللہ تعالی نے بنایا ہے آسمان اور زمین کو چھ دنوں میں تاہار یہ چھ دن ہمارے لیے یہ بھی آیات متشابہات میں سے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ چھ دن اور سات آسمان یہ تو زیادہ دیر نہیں گزرے گی کہ انشاءاللہ ان کی حقیقت منکشف ہو جائے گی سائنس کی مزید اکتشافات کے دریئے سے اور یہ آیات متشابہات کے دائرے سے نکل کر آیات محکمات میں آ جائیں گے لیکن یہ کہ اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ خلق اور عمر اب عالم عمر سے متعلق نوٹ کر لیجے صرف تین چیزیں ہیں ارواح انسانی روحم من عمرنا یا سنونہ کامی روح قل روح بن عمر ربی ملائکہ عالم عمر کی شئے ہیں اور وحی عالم عمر کی شئے ہیں تین چیزیں ہیں جن کا تعلق عالم عمر سے ہیں لہذا فرشتے کے یہاں سے لے کے اور ساتھ میں آسمان تک جانے میں کوئی ٹائم نہیں لگ سکتا اس سے طرح روح انسانی بھی یہاں سے لے کر ساتھ میں آسمان تک جا سکتی ہے بغیر کسی وقت کے روح انسانی کا بھی وہی معاملہ ہے جو فرشتے کا ہے اس لئے کہ یہ عالم عمر کی چیزیں ہیں اور عالم عمر میں ٹائم فیکٹر سرے سے ہے ہی نہیں کل فائر کھو البتہ عالم خلق کے در وقت لگتا ہے سفر ہوتا ہے تو سفر میں وقت لگے گا تخلیق ہوئی ہے تو اس میں وقت لگا تو یہ ہے اس کا ایک گہرا مفہوم لیکن بارہ یہاں پر اب دیکھیں یہ قرآن مجید کا عجاز ہے ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے کہ عرب کا ایک بندو اس پر سے گدر جائے گا تو اس کو بھی کوئی پیچنگی نہیں ہوگی اسے نے پیدا کیا اسی کا حق ہے کہ حکم دے بات صاف ہو گئی اور صحیح ہے کوئی غلط بات تو نہیں وہ اپنی ذہنی صدق کے مطابق اس نے اس سے لے لیا ہدایت پالی مطمئن ہوگی اچھل پڑا لیکن یہ ہے کہ کوئشت فلسفی ہے حکیم ہے دانہ ہے وہ غور کرتا ہے وہ دیکھتا ہے عمر کلس قرآن میں کہاں کہاں آیا ہے کس معنی میں آیا ہے کس کس جگہ پر آیا ہے ان کو جوڑتا ہے جوڑ کا نتیجہ نکالتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو دو بلکل دسٹنکٹ عالم ہیں ایک دوسرے سے عالم خلق عالم عمر اس کے توانین تو علیدہ ہیں نوامیس علیدہ ہیں ان کے ذاتیں علیدہ ہیں تبارک اللہ رب العالمین بہت بابرکت ہے اللہ جو کہ تمام جہانوں کا رب ہے ادھو ربکم تذرعون و خفیہ پکارتے رہا کرو اپنے رب کو لڑگڑاتے ہوئے آجزی کے ساتھ اور خاموشی سے چھپکے چھپکے بڑی بلند آواز سے دعا مانگنا پسندیدہ نہیں ہے انہو لا يحب الموتدین یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا وَلَا تُفْسَدُوا فِلَلْدِ بَعْدَا اصلاحِهَا دیکھو نمین میں اس کی اصلاح کے بعد خساد نہ مچاؤ وَدُوهُ خَوْفَمْ وَتَّمَاعَا اور اللہ کو پکارا کرو خوف کے ساتھ اور طبعہ کے ساتھ یہ دوسرا ہو گیا یہ دو کمپوننٹس ہوئے اللہ کو جب پکارو تو پہلی دو دائمینشنز کیا ہیں کہ پکارو گڑ گڑاتے ہوئے اور چھپکے چھپکے دل میں اور دو مزید دائمینشنز کیا ہیں خوف و مطمعہ اللہ کے ساتھ تمہارا معاملہ رہنا چاہئیے بین بین خوف بھی رہے کہ اللہ پکڑ نہ لے اللہ صدا نہ دے دے اور اللہ کی مغفرت اللہ کی رحمت کی امید بھی رہے ماں بین الخوف و رجا رجا امید خوف 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 کے درمیان تو خوف و تمہعہ اللہ کو جب بھی پکارو ان دولوں کے بین بین ہو کر تمہاری کیسیت قلبی و روحانی ہونی چاہیے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ اہل احسان بندوں کے مہتی قریب ہے بہت نسلیق ہے اور وہی ہے جو بھیجتا ہے ہوایں بشارت دیکھی ہوئی اس کی رحمت کے آگے آگے یعنی بارش جب آری ہوتی ہے تو اس سے آگے آگے چھنڈی ہوا کی جھوکے آتے ہیں یہ گویا کہ بشارت لے کے آ رہی ہے کہ بارش آنے والی ہے اب آپ اندرہ کیجئے کہ جہاں پہ اب وہ گیا زمین پڑی ہے اور لوگ منتظر ہیں آسمان کو دیکھ رہے ہیں اے اللہ ہماری تو ساری محنت جو ہے جا رہی ہے بیز آئے ہو رہا ہے پروردگار اب اگر ذرا تھنڈی ہوا کا جھوکہ آیا ہے تو یہ ان کے لئے بشارت ہوتی ہے کہ اب اس تھنڈی ہوا کے جھوکے کے پیچھے باران رحمت بھی آیا چاہتا ہے یہاں تک کہ جب وہ ہوایں اٹھا لاتی ہیں بڑے بڑے بھاری بادل اب یہ بادلوں میں کتنے کتنے ٹن پانی ہوتا ہوگا جو آ رہا ہے زمین پر گرتا ہے اس کا کوئی حساب کتاب کیا جائے کتنے بھاری بادل ہیں یہ لیکن یہ ہوایں ان کو لئے پھر رہی ہیں روحی کے گالوں کی طرح وڑائے پھر رہی ہیں سُقْلَاهُ لِبَلَدِمْ مَيِّتِنْ تو ہم اس کو ہاک دیتے ہیں اس پانی کو ایک مردہ زمین کی طرف بے آبو گیا ہوادی کی طرف فَانْزَلْنَا بِهِ الْمَا ہم ان بادلوں کو ہاک دیتے ہیں وہ ہوایں ہاک کر لے جاتی ہیں ایک ایسی ہے زمین کی طرف کہ جو مردہ ہے بے آبو گیا ہے فَانْزَلْنَا بِهِ الْمَا پھر ہم اس پر پانی برساتے ہیں فَاخْرَجْنَا بِهِ مِنْ کُلِ سَمْرَاب اب پھر ہم اس سے زمین میں سے ہر طرح کے میوے نکال دیتے ہیں اور کچھ نہیں تو حکاس ہی ہو گئی چراغہ ہی ہو گئی اور اگر آپ نے کچھ بیج ڈالے ہوئے تھے یا یہ کہ بیج پڑے ہوئے تھے کسی باگ کے اندر وہ بر سے گر گر کے اور یہ ہے اصل جو تشبیح دی گئی اسی طرح ہم مردوں کو نکال لائیں گے زمین سے یعنی زمین مردہ ہوتی ہے کوئی اس کے اندر زندگی کے آثار نہیں ہوتے کہیں کوئی جو ہے کوئی بھی آپ دیکھیں کوئی ہریاول نہیں کوئی بلکہ وہاں پہ بساوقات تو ایسی ویرانی ہوتی ہے کہ کوئی آپ کو تیوٹی بھی نظر نہیں آتے کوئی حسرات وعص نظر نہیں آتے کوئی پرندے بھی آس پاس نظر نہیں آتے کچھ نہیں کوئی زندگی کے آثار نہیں بارش ہوتی ہے اس کے بعد یہ کہ آپ کو دیکھیں تلت فلت ہے ایک دم جو ہے زمین جو ہے اس نے بھی ہریاول ہرا جو ہے وہ گہنا پہن لیا ہے اس کے ہرے ہرے کپڑے سمجھئے کہ وہ دلھن جو ہے آراشتہ ہو گئی ہے اور پھر اکثر ان پرند بھی آ گئے ہیں زندگی مگر اب زندگی ہی زندگی ہے موجزن ساقی تو اسی طریقے سے یہ زمین کے اندر پڑے ہوئے مردے جو ہوں گے یہ بھی گویا کہ بیج کے ماندے جو زمین میں پڑے ہوئے ہیں ہمارا حکم آئے گا اور یہ پھوٹ کر نکل آئیں گے اور جو اچھی زمین ہوتی ہے زرخیز وہ اپنے رب کے حکم سے اپنا سبزہ نکالتی ہے اس میں سے نکلتی ہے پیداوار والنزی خبوسہ اور زمین ایسی بھی ہوتی ہے جس میں رویدگی ہے ہی نہیں زرخیزی ہے ہی نہیں جو خراب زمین ہے وہ کچھ نہیں نکالتی مگر کوئی ناقص سی چیز نکال لے گی جھاڑ جھاڑ کچھ ہو جائیں گے یہ نکد لفظ جو پنجابی میں سلائقی میں استعمال کرتے ہیں یہی اسی رسکی نکدہ بڑی ردی شئے بڑی گھٹیا شئے اسی طریقے سے ہم اپنی آیات کو گردش میں لاتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ان کی قدر کرنے والے ہوں بارک اللہ لی ونکم فی القرآن العظیم ونفعنی وئیاکم بالآیات مزدق الحکیم موسیقی